جی کاری صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اتنے بماری کے باوجود بھی کل سنائے آپ تشریف لے کے گئے ہیں کسور کاری خلیلو رمان صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو یہ سانے ہوا ہے تو اگر تو تندر اس بندے بھی نہیں پہنچ سکے تو آپ اللہ نے حمد دی ماشاءاللہ آپ ادھر پہنچیں سالت میں بھی یہ پاؤں کو دیکھیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پٹی برگل آگے سے مولیں کٹی ہوئی ہیں تو یہ پٹی بھی انہوں نے کی ہوئی ہے ویلچیئر کے ذریعے گاڑی کروا کے ادھر سے گئے ہیں کاری صاحب تو کاری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کاری خلیلو رمان صاحب کو ایسے بندے سے صلاح کر لینی چاہیے جنہوں نے جس بندے نے وہ پولیس کانسٹیبل نے جس نے ان کے بیٹے کو گولی ماری ہے کہ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں بھی ہمیں بتا دیں کہ قرآن ہمیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایسے بندے کو معاف کر دینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال ہے کل جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں بھی کافی دوستوں نے میرے سے کیا کہ آپ اتنی تکلیف باوجود آئے ہیں انہیں وہاں پہ ان سے بھی یہ کہتا تھا کہ جب دو تکلیفیں کٹھی ہو جائیں پھر اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ چھوٹی تکلیف کون سی ہے ایک تکلیف ہے کاری خلیلو رحمان صاحب کی ان کے بیٹے کے قتل کی ایک تکلیف ہے میرے پاؤں کی گو کہ میں ابھی تک چلتا نہیں ہوں ویلچیر پہ چلتا ہوں لیکن میں نے سوچا کہ یہ میرا درد جو ہے یہ چھوٹا ہے اور کاری صاحب کا درد بڑا ہے اور بلا شبہ ان کے بیٹے کا قتل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اپنے کسی عزیز کا یہ بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور دکھ تھا تکلیف تھی وہاں جائے بغیر سکون نہیں تھا اس لئے کل وہاں پہ گئے وہاں پہ جماعت کی قیادت بھی پنجاب اور مرکز کی آئی ہوئی تھی وہاں پہ جو کہا سو کہا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کا انسان ہے جس نے حافظ سمیر رحمان کو قتل کیا ہے اس جیسے درندے کو کسی صورت بھی معاف نہیں کرنا چاہیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو ہسٹری ہے جو اس کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے یعنی یہ نہیں کہ یہ کوئی اچانک اس سے واقعہ ہو گیا ہے یا اس نے صرف سمیر رحمان کے ساتھ اس قسم کی بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کیا نہیں بلکہ وہاں دوستوں نے مجھے بتایا میرے شاگردوں نے مجھے وہاں بتایا کہ اس لڑکے کا یہ ریکارڈ ایسا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ اس طرح کے درندے جو ہیں وہ کس طرح معاشرے میں پنپ جاتے ہیں اور پھر جس آدمی نے اتنا ظلم کیا ہے وہ کسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے اس لئے میں تو دلکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کو کسی صورت میں معاف کیا جائے اور پوری جماعت کاری خلیل الرحمن صاحب کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ العزیز اور ہم یہ چاہیں گے اور ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ یہ ہمارا نرم الفاظ کے ساتھ بھی مطالبہ ہے یہ ہمارا گرم الفاظ کے ساتھ بھی مطالبہ ہے کہ اس قاتل کو اس درندے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ کام از کم کسی کو اس قسم کی جرت نہ ہو سکے نشاء